پنجاب کی پگ کس کے سرسجے گی وزارت اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز پرویز الہی میں جوڑ پڑے گا پنجاب اسمبلی کا ہنگام آخذ اجلاس آج ہوگا تاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے توار کو ووٹنگ کا بھی امکان ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب کی پگ کس کے سرسجے گی وزارت اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز پرویز الہی میں جوڑ پڑے گا پنجاب اسمبلی کا ہنگام آخذ اجلاس آج ہوگا آگے پڑے اور آپ کو بتائیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس چینہ گروپ بھی شریک شرکہ کا پرویز الہی پر بھرپور اعتماد کا اظہار دو بڑی پارٹیوں کو زیر کر دیا گھبرانے کی زورت نہیں ہے پرویز الہی انشاءاللہ ووٹنگ کے روز کامیابی حاصل کریں گے پرویز الہی تحریک انصاف اور کاف لیگ یک جان دو قالب ہے اسپان بزدار کا ایسا کہنا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس چینہ گروپ بھی شریک ہوئے وفاقی وزیر مونس لاہی کی تین گروپ کے مہمبران سے ملاقات ہوئی مونس لاہی نے وزارت اعلیٰ کے لیے حمایت مانگلی ملاقات میں پی ٹی رہنما نمال انگڈیال کی رہائش گاہ پر یہ ملاقات ہوئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں وفاقی وزیر مونس لاہی کی تین گروپ کے مہمبران سے ملاقات ہوئی ہے الویدہ بزدار سرکار الویدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس چیفہ منظور پنجاب کبینہ تحلیل عدم اعتماد غیر محصر نئے قادیوان کے انتخاب تک سردار عثمان بزدار نگرہ وزیر اعلیٰ رہیں گے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب کی پگ سر سجانے کامیشن پی ٹی آئی کاف لیگ کی توڑ جوڑ کے لیے مشاورت بڑا پروییک تھو چینہ گروپ کی چودری پرویز الہی سے ملاقات چودری نے کہا ہے کہ اسمبلی کا پرویز الہی کی حمایت کا اعلان پنجاب کی پگ سر سجانے کامیشن پی ٹی آئی کاف لیگ کے توڑ جوڑ کے لیے مشاورت چالی ہے بڑا بریک تھوڑ سامنے آ گیا چینہ گروپ کے چودری پرویز الہی سے ملاقات چینہ گروپ کے چودہ ارکان اسمبلی کا پرویز الہی کی حمایت کا اعلان ملاقات میں غزنفر عباس چینہ آمیر انائیس شاہنی علی رضا خان شریف ہوئے ملاقات میں اجاز سلطان محمد احسن جانگیر گلریس افزل پاچہ داؤس سلمانی سردار مہیو دنکھوسا غزنفر عباس شاہ تیمور علی لاری بھی بوجود تھے چوارسٹ پر بیسلاحی سے سبائی بزرہ اور علاقین ایساملی میں بھی ملاقاتیں کی ملاقات میں جیمن پپلک اگاؤنٹس کمیٹی ساجد احمد خان بھٹی موجود تھے اس موقع پر موجودہ سیاسی صورتحال پر تباعت لائے خیال کیا گیا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نام آنگ نمبرز پورے ہیں پرویز علاہی سے میدان میں مقابلہ ہوگا عمزہ شہباز تیار کہتے ہیں تحریک انصاف نے چار برس بس انتقام لیا ہے اپنی اپنا جو ہے وہ سیاسی جنگ لڑیں گے اپنا ایوان کے اندر جب طریقے عدم اعتماد آئے گی ہم اپنی لڑیں گے وہ جو پرانی بات ہوگی وہ بہت ہوگی وہ کہا ہے نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نام آنگ زیادہ ووٹ ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ازاد رکن اسمبلی جبن محسین نون لیگ میں شامل کہتی ہیں ایسی پارٹی کا حصہ بن رہی ہوں جہاں ہمیشہ جمہوری تسلسل رہا ہے میں میاں حمزہ شہباز صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوش سلوبی سے مجھے یہاں بلایا ہے میں ان کے بڑوں کی شکر گزار ہوں میاں نواز شریف صاحب کی میاں شہباز شریف صاحب کی جنہوں نے ہمیشہ خلوص اور انکرجمنٹ دی میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق میرے شہر کا اور میرا اس گھر سے بہت پرانا ہے اور جب میں نے دوہزار آٹھ میں اپنے علاقے میں کمیونٹی ورک شروع کیا اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گی میرے مرہوم چچا سید سجاد حیدر کرمانی جو اس علاقے سے انڈیفیٹڈ ایم این اے اور ایم پی اے رہے سنس نائنٹین ایٹی فائیو وہ ہمیشہ لیگ میں رہے اور ان کی وفات کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے کردہ بوا کھولن واسطے کھلا رکھن واسطے آئی ونٹ بیک تو مائک انسٹیٹونسی اور وہاں ہمارے سکولز ہیں ہاسپٹلز ہیں اور میں نے بنیادی طور پر کمیونٹی ورک کرنے کیلئے آئی تھی وہاں اس وقت سے لے کے جب تک دوہزار اٹھارہ میں میاں شہباز شریف صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت رہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پہ مجھے انکارج کیا میرا ساتھ دیا مجھے ہمیشہ اچھے کاموں میں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک میری معاونت کی میرا اس وقت سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن نیا صاحب نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہاں جو اچھے قدم میں نے اٹھائے میرے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بی بی آپ کریں اچھے کام ہم آپ کے ساتھ ہیں